مہدیسین یہ سب الفاظ مہدیسین استعمال کرتے ہیں یہ بتانے کے لئے کہ اس کا لیول ضبط میں تھوڑا کم ہے یہ الفاظ استعمال لاباسا بہی من کا مطلب کیا ہے اگر آج کی زبان میں کہوں تو کہیں گے چلیول ہے یعنی چل سکتا ہے بس ہے زابط کمزور نہیں ہے یہ زابط ہے حدیث ضعیف نہیں ہوگی چلنے کے لائق ہے اس کو کہتے ہیں لاباسا بہی لئی سبیہی باسا یہی خفیف الزبط کہلاتا ہے راوی اسی کو صدوق بہلا کہ صدوق کے اصل معنی تو سچے کے ہوتے ہیں لیکن یہاں صرف سچا ہونا مراد نہیں ہے بلکہ مراد کیا ہے اس کے اندر یہ دونوں چیز پائی جاتی ہے عادل ہونا بھی زابط ہونا بھی لیکن ضبط کا درجہ تھوڑا حلکا ہے صحیح کے مقابلے میں تھوڑا حلکا ہے بس اتنا ہی فرق ہوتا ہے اس کے بعد دو باتیں اور ذکر کی گئی تھی اس کے اندر وہ بات تھی شاز نہ ہو یہ شرطیں یہاں بھی رہیں گی شاز بھی نہ ہو معال بھی نہ ہو یہی حسن لزاتیہی کا صحیح تصور ہے تو صحیح لزاتیہی اور حسن لزاتیہی میں فرق صرف کتنا ہے راوی کے ضبط کے بارے میں کیونکہ دونوں حدیثیں قبول کرنے ہیں دونوں مقبول ہیں تو راوی کا ضابط ہونا دونوں میں ضروری ہے راوی کا عادل ہونا دونوں میں ضروری ہے سند کا متصل ہونا ضروری ہے اور یہ کہ کسی اور سنت سے مخالفت کسی اور راوی سے مخالفت یا کوئی اندرونی بیماری کوئی چھپی ہوئی کمزوری یہ نہیں ہونا چاہیے یہ پوری کنڈیشن جو ہے دونوں کے اندر ہے تو فرق صرف کتنا ہے ضبط اتنا ہی فرق ہوتا ہے حسن لزاتیہی اور صحیح لزاتیہی اب جب حدیث حسن لزاتیہی ہو یعنی سند متصل ہے راوی قابل اعتماد ہے لیکن ضبط میں تھوڑا کمی ہے صحیح کے راوی کے مقابلے میں اور شاز نہیں ہے معال نہیں ہے تو وہ حسن لزاتیہی ہے اب اس کے بعد جب حسن لزاتیہی ہے تو یہی حسن لزاتیہی حدیث جس کا راوی قابل اعتماد تو ہوتا ہے لیکن ضبط میں کچھ کمی ہوتی ہے کچھ ہلکا ہوتا ہے ضبط کے معاملے میں اگر یہی حدیث دوسری سند سے بھی آ جائے حدیث فی نفس سے ہی کیا ہے حسن لزاتیہی ہے لیکن کوئی اور دوسری سند بھی آ جائے جس سے اس کی تائید ہو جاتی ہے تو پھر اسی کو صحیح لے غیرے ہی کہنے ہیں اس کو سمجھنے کے لئے اب یہ بھی ہمارے پاس ہیں وہ بھی ہمارے پاس ہیں یہ دو بچے ہیں اب عمر کے لحاظ سے تھوڑے آپ لوگوں سے کم ہیں ہے نہیں جی کتنی عمر ہوگی سولہ پندرہ اور سولہ ٹھیک ہے اب آپ میں سے کسی کی عمر پچیس سال ہے ان سے زیادہ ہے یا نہیں زیادہ ہے لیکن یہ سولہ اور پندرہ ملا لیا آپ نے تو یہ تھرٹی ون ہو گیا تو مطلب یہ وہ آپ کے براور یہی صحیح لے غیرے ہی کہنا کیونکہ اور کوئی فرق تو نہیں ہوتا ہے فرق کہاں ہوتا ہے صرف زبط لیکن ایک راوی کا نہیں ہے یہاں دو راوی کا جب زبط ملا لیں گے تو پھر یہ کہاں پہنچ جاتے ہیں صحیح کے لیون کو پہنچ جاتے ہیں اگر دونوں راوی کا جو ہے لیول سیونٹی سیونٹی ہے تو ملائیں گے تو کہاں چلا گیا ون فارٹی چلا گیا کیونکہ دو ہو گئے ایک آدمی بہت طاقتور ہے اس کے مقابلے میں دو ہے لیکن اس سے کم طاقت والے جب یہ دو مل جائیں گے تو اس سے مقابلہ کر سکتے ہیں یہ اسی کو صحیح لے گئے نہیں جی لفظ صدوق ہے اس کو استعمال کرنا اس کی وجہ یہ ہے یہ کیا کہتے ہیں اس کو جو ہے ٹرمینالوجی ہے یہ جو انہوں نے استعمال کیا ہے تو ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کے مقابلے میں دیکھا جائے تو لا باسب یہی بہت مناسب معلوم ہوتا ہے یعنی لا باسب ہی کا مطلب کیا ہے چلے بلے یعنی چل سکتا ہے صدوق کا معنی کیا ہوتا ہے عربی میں کر کے تو بہت سچا تو کبھی آدمی کے ذہن میں یہ خیال آسکتا ہے کہ یہ صرف عدالت کی بات کہی جا رہی ہے تو اتنا لیکن ان کے یہاں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے اور جب راوی صدوق ہوتا ہے تو اس کی حدیث کو حسن کہتے ہیں یہ کیا ہے ٹرمینالوجی ہے ان کے لئے جس کو ہم کو اسی لحاظ سے سمجھنا ہوتا ہے انہوں نے یہی لفظ اس کے لئے استعمال کیا جیسے سیقہ کا لفظ استعمال کیا ہے سید اس کے راوی کے لئے وہ ایسے ہی صدوق کا استعمال کیا ہے حسن لزاتیہی کے راوی کے لئے تو آپ کو حسن لزاتیہی بھی سمجھ میں آ گیا ہے اور صحیلِ غیرہی اب تو آ گیا صحیلِ غیرہی اب تو کوئی پریشانی نہیں ہے حسن لزاتیہی بھی اور صحیلِ غیرہی بھی تو صحیلِ غیرہی اصل کیا ہے حسن لزاتیہی ہے لیکن وہی حدیث دو سنت سے آ جاتی ہے تو پھر وہ صحیل لے غیرہی بن جاتی ہے یعنی ایک راوی جس کا ضابطہ تھوڑا ہلکا تھا لیکن جب اس کی مطابعت یعنی وہی روایت کوئی دوسرا راوی بھی اس کے ساتھ پیش کرتا ہے اسی شیخ سے یا اس کے اوپر والے شیخ سے تو پھر یہ دونوں مل کر کے حدیث کو جو طاقت پہنچ جاتی ہے وہ صحیح تک پہنچ جاتی ہے تو ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہر پاسیبلیٹی جو کی آپ تصور کر سکتے ہیں محدثین نے اس کو سامنے رکھا ہے اسی لئے حسن بھی کہاں پہنچ جاتی ہے صحیح تک پہنچ جاتی ہے اب اس کے بعد ہم کو حسن لے غیرہی کے بارے میں چاہتا ہے حسن لے غیرہی کیا ہے حسن لے غیرہی کو سمجھنے کے لئے حدیث میں ایک اور قسم ہوتی ہے اس کو جاننا ہے ضعیف سے بھی ہٹ کر کے اصل میں جو ضعیف ہوتی ہے مردود ہوتی ہے اس سے ذرا ہٹ کر کے ایک قسم ہوتی ہے وہی حسن لے غیرہی بارتی ہے میں وہ سمجھانا چاہتا ہوں پہلے آپ کو سمجھاؤں گا تو حسن لے غیرہی آپ کو آسانی سے سمجھ دے رہے گی آپ کے سامنے یہ بات تو آگئی کہ ایک حدیث ہے جسے قبول کیا گیا وہ صحیح ہے یا کیا ہے حسن ہے قبول کے درجے میں ہے قبول کیا گیا کیونکہ اس میں قبول کی صفت پائی جا رہی ہے ایک حدیث ہے اس میں رد کی صفت پائی جاتی ہے تو کیا ہے مردود ہے اس ضعیف میں اس کا بیانہ ہے لیکن ایک حدیث ایسی بھی ہے کہ اس میں قبول کی صفت بھی نہیں پائی جا رہی ہے رد کی صفت بھی نہیں پائی جا رہی ہے تو آپ اسے کیا کہیں گے پھر سے کہوں قبول کی صفت کیا ہے راوی قابل اعتماد اور رد کے لئے کیا ہے راوی قابل اعتماد نہیں ہے ہم کو پتا ہے یہ قابل اعتماد اس کا حافظہ بھی صحیح نہیں تھا یا عدالت اس درجے کی نہیں ہے یا حافظہ صحیح نہیں ہے یا ضبط اس کا صحیح نہیں تھا تو ضعیف ہے ایک طرف کیا ہے قابل اعتماد یہ قابل اعتماد نہیں ہے لیکن ہمارے پاس ایسے بھی رواعت ہیں جن کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے کہ یہ عادل ضابط تھے یا نہیں تھے کچھ پتا ہی نہیں ہو سکتا ہے یہ یہ بھی ہو سکتا ہے اسی کو ہم کو سمجھنا اب جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ سند میں سند کیسی ہونی چاہیے متصل ہونی چاہیے ہم یہ بات کہتے ہیں سند متصل ہونی چاہیے یعنی سند مصنف سے لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک بلکل جی اس میں اتصال ہونا چاہیے جڑی ہوئی ہونی چاہیے کہیں بھی ڈس کانٹینویٹی نہیں ہونی چاہیے یہ ہم کہتے ہیں اب سوال ہے کہ ایک جگہ پر ہے ایسا ہم کو پتا نہیں ہے کہ اس کے اوپر کون راوی ہے اب ہم کہتے ہیں حدیث مردو لیکن یہاں یہ تو رہتا ہے نا امکان پاسٹیویٹی یہ تو ہے نا کہ جو حضف ہے جو ذکر نہیں کیا گیا ہے وہ تو دونوں ہو سکتا ہے قابل اعتماد بھی ہو سکتا ہے اور نا قابل اعتماد بھی ہو سکتا ہے یہاں مسئلہ ہے کہ ہم کو اس کے بارے پتا نہیں ہے تو یہ بھی ایک قسم ہے حدیثوں میں کہ جہاں ہم حدیث کو ضعیف اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں اس کے بارے میں پتا نہیں ہے اس کے لیے عربی میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں متوقفی اُو لفظ آپ دیکھئے متوقفی متوقفی کا مانا ہوا اس کے بارے میں ہم توقف کرتے ہیں ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ صحیح ہے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ ضعیف ہے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ مقبول ہے لیکن یہ حدیث اگر ہمیں قبول کرنے کی صفت نہیں مل پائی تو پھر ہم آخر میں لاشٹ میں اس پر ضعیف کا حکم لگا دیں لیکن حقیقت میں وہ کیا ہے متوقفی ہے یہی حدیث ہیں جس میں نہ صحیح کی صفات ہیں نہ ضعیف کی یعنی دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیے یہ کہ جو قابل اعتماد بھی نہیں ہے اور نا قابل اعتماد اس کی بھی کوئی صفت اس کے اندر نہیں ہے کوئی ظاہری چیز ایسی نہیں ہے تو ہم اسے متوقفی کہتے ہیں اور یہی روایت اگر دوسری سنت سے بھی آ جاتی ہے تو یہی حسن لے گئے رہی ہے یہ بھی ضعیف کی ایک قسم ہوتی ہے لیکن اس وجہ سے ضعیف نہیں ہوتی ہے کہ اس میں ضعیف ہونے کی کوئی صفت پائی جا رہی ہے بلکہ اس لیے ضعیف ہوتی ہے کہ اس میں صحیح ہونے کی صفت نہیں پائی جا رہی ہے تو اسی حدیث کو اگر کوئی اور بھی حدیث اس کا ساتھ دے دیتی ہے تو کہتے ہیں ترقی دے کر کہ کہاں پہنچا دیتے ہیں حسن لے دائے رہی ہے اس کو میں مثال دے کے سمجھاؤں آپ کو تو یوں سمجھ یہ کہ جس کا معاملہ ففٹی ففٹی ہے ایک طرف کیا تھا معاملہ سیونٹی سے ہنڈیڈ تک اور ایک ہے ففٹی ففٹی ایک ففٹی کے نیچے ہوتا ہے کہ سب کی سب ضعیف ہوتی ہیں یہ دوسری سنت سے بھی آ جائے تو ابھی ضعیف باقی رہتی ہے اس کو کہتے ہیں زیادہ ضعیف ہے لیکن جس کا معاملہ کیا ہے ففٹی ففٹی ہے دونوں طرف چانس ہے اس کا صحیح کی طرف بھی اور ضعیف کی طرف بھی قبول کی طرف بھی اور رد کی طرف بھی دونوں طرف چانس ہے جہاں ففٹی ففٹی چانس ہوتا ہے جب یہ ففٹی ففٹی چانس والے دو مل جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہاں چلی گئے اب یہ حسن لے رہی گئے یہ بھی قبول کے درجے کو چلی جائے ایسے ہی ریوائیتیں اب یہ پانچ طرح کی ریوائیتیں محدثین کے یہاں ہوتی ہیں جو حسن لے غیرے ہی بنتی ہیں وہ پانچوں ریوائیتیں میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں اور ہر ایک کو آپ کے سامنے پیش کریں سب سے پہلی بات اس میں کہتے ہیں مرسل مرسل تابعی مرسل تابعی موسیقی دیکھیں یہ پانچ طرح کی روایتیں اس کے بارے میں آپ خاص طریقے سے توجہ دیجئے گا یہی حسن لے گئی رہی ہر ضعیف حدیث حسن لے گئی رہی نہیں بنتی ہے جو کہتے ہیں معمولی ضعیف ہوتی ہے معمولی ضعیف ہم لفظیں استعمال کرتے ہیں اب معمولی ضعیف کس کو کہیں گے یہ جاننا ہوتا ہے یہ معمولی ضعیف کیا ہیں حقیقت میں یہ ساری اور روایتیں ہیں جو کی متوقف بھی ہوتی یعنی حقیقت میں اس میں ضعیف ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے بلکہ صحیح کے جو شرائط ہیں اس پر یہ پوری نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ہم اسے قبول نہیں کر پاتے ہیں لیکن یہی حدیث جب دوسری سنت کے ساتھ بھی آ جاتی ہے تو پھر یہ قبول کے درجے کو پہنچ جاتی ہے اب دیکھئے آپ مرسلِ تابعی دیکھئے کیا ہے مرسلِ تابعی مرسلِ تابعی کسے کہتے ہیں جس میں تابعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اب یہاں پر محدثین کیا کہتے ہیں حدیث ضعیف کیوں ضعیف ہے اس میں ضعیف ہونے کی کوئی وجہ پایا یا نہیں پایا اس میں ضعیف ہونے کی کوئی وجہ نہیں پایا مسئلہ اس میں کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو تابعی ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے نہیں سو سکتا تو بیچ میں کوئی حضف کیا گیا اب یہ محضوف راوی بیچ میں کوئی صحابی بھی ہو سکتا ہے اگر صحابی ہے تو صحابہ تو پھر سب کی سب سے پا اس پہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے سب قابل اعتماد ہے لیکن یہ بھی اس میں ہے possibility کہ یہ کوئی کیا ہو تابعی اس لئے ہم نے آپ سے کہا کہ محدثین ہر چیز پر سامنے کوئی تابعی ہو جب کوئی تابعی ہے تو پھر وہاں یہ بھی possibility ہے کہ وہ قابل اعتماد ہو یا قابل اعتماد نہ ہو اب ہم نے آپ سے کیا کہا تھا یہ دونوں جو ہے اس میں چانس ہوتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے جہاں اس طرح کا چانس ہوتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اسے بھی محدثین قبول نہیں کرتا ان کے لئے ضروری یہ ہے کہ قبول کی شرطیں پائی جائیں تب بخبول ہوا جہاں یہ چانس ہے کہ قبول بھی ہو سکتی ہے اور نہیں بھی قابل اعتماد ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی تو وہاں انہوں نے کس پہ ڈھکیل دیا نہ قابل اعتماد اب وہاں سے اگر آنا ہے تو پھر ضروری کیا ہے کہ اس کی تائیم یا ففٹی ففٹی چانس ہے کیسے ففٹی ففٹی چانس ہے یہ جو راوی حضف کیا گیا ہے یہ راوی شقہ بھی ہو سکتا ہے اور ضعیب کی ہو سکتا ہے قابل اعتماد بھی ہو سکتا ہے ٹرشٹ ورثی بھی ہو سکتا ہے اور ٹرشٹ ورثی نہیں بھی ہو ففٹی ففٹی چانس ہے جہاں ففٹی ففٹی چانس ہے اگر یہی حدیث مرسل کوئی اور جو ہے سند سے بھی ہمارے پاس آ جائے تو مطلب کیا یہ ففتی ففتی جو چانس تھا اب کہاں چلا گیا قبول میں چلا گیا اب ہم اسے قبول کرنے کی اسی کو کہتے ہیں حدیث قبول کرنے کی یہی حدیث کہاں پہنچ جائے گی جب مرسل دوسری سند سے بھی آ جائے اس سند کے علاوہ دوسری سند سے بھی آ جائے تو مرسل کو حسن لے غیرے ہی کہیں اور اسے بھی کس درجے میں لے کے آتے ہیں قبول کے درجے میں لے کے آتے ہیں جو مرسل جو دوسری سند سے آئے گی حسن لے غیرے ہی مدافر ہونے کے لئے تو وہ دوسری سند پہلے کے جو تین ہم نے پڑے ہیں صحیح لی ذات صحیح لی غیر حسن لی ذات یہ تینوں میں سے اب یہ جو دوسری سند ہوگی وہ دوسری سند بھی صحیح لے ذات ہی بھی ہو سکتی ہے یعنی اونچے درجے کی صحیح یا حسن لے ذات ہی بھی ہو سکتی ہے اتنی لیول کی تو نہیں لیکن پھر بھی قابل اعتماد دونوں ہو سکتی ہے یہ بھی ایک بزن میں رکھئے پہلے اگر یہ پہلی دوسری سند جو آ رہی ہے وہ بالکل صحیح ہے یا حسن ہے تو ویسے ہی حدیث صحیح ہو جاتی ہے اور اس سے اس کو تقویت ملتی ہے اور اس سے اس کو بھی مل جاتی ہے تو یہ بھی اب جو اس لیول میں تھی بیچ میں تھی 50-50 اب کہاں چلی جائے گی ان کے ساتھ یہ بھی ان کے ساتھ چلی جائے گی اور یہ بھی قبول کے درجے میں آ جاتی ہے مقبول حدیث آگئی بات یہ سمجھ میں اب دوسری شکل اس کی کیا ہے کہ دوسری جو حدیث ہے اس میں بھی 50-50 ہی چانس ہے یعنی وہ بھی مرسل ہے یا بھی جو یہ آئیں گے ان میں سے کوئی بھی 50-50 چانس والی حدیث ہے تو اس کا 50-50 چانس اور اس کا 50-50 چانس دونوں کو ملا لینے کے بعد اس کو کہاں بھیج دیا جاتا ہے حسن لے گئے لیتا ہے دونوں چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ یہ مرسل تابعی یہ تو سمجھ میں آگئے آپ کو 50-50 چانس کہاں آئے متوقف ہی کیوں کہتے ہیں اب دوسرا ہے ریوائیت المجھول آپ دیکھئے یہ ریوائیت المجھول مجھول کسے کہتے ہیں محدثین کے یہاں وہ ہم کو سمجھ رہا میں نے انگلیش میں کہیں دیکھا تھا تو کوئی صاحب اس کا تعارف کا تو اننون لکھا تھا کیا ہے عربی میں مجھول جسے کہتے ہیں وہ کیا ہے اننون ہے وہ ٹھیک لیکن محدثین کے یہاں وہ معنی نہیں ہوتا ہے محدثین کی یہاں معنی کیا ہے کہ اچھی طرح سے اس کو جانتے ہیں سب لوگ جانتے ہیں ٹھیک ہے اچھی طرح سے معلوم ہے لیکن کسی بھی محدث نے اس کے بارے میں یہ نہیں کہا ہے کہ یہ ترست ورثی ہے سقا ہے قابل اعتمار کسی نے یہ بھی نہیں کہا ہے کہ ضعیف ہے یعنی دو میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے نہ کسی نے یہ کہا ہے کہ یہ ترست ورثی ہے نہ کسی نے یہ کہا ہے کہ یہ ترست ورثی نہیں ہے دونوں میں سے کوئی بات نہیں ہے کسی کو مجھول ہے پھر اس میں تھوڑا فرق ہوتا ہے اگر اس سے روایت کرنے والا کوئی ایک ہی راوی ہوتا ہے تو اس کو مجھول عائن کہتے ہیں روایت کرنے والے دو یا دو سے زیادہ ہوتے ہیں تو اس کو مجھول حال کہتے ہیں یہ محدثین کی تقسیم ہے لیکن ہر صورت میں یہ ہوتا ہے کہ راوی اس کا نام معلوم ہے راوی کے بارے میں معلوم ہے لیکن کسی محدث نے اسے کرست ورثی نہیں کہا ہے اس زمانے کے آج کے دور کی بات میں یاد رکھیے گا یہ نکھیں کسی نے یہ بھی نہیں کہا ہے کہ ترست ورثی نہیں ہے کیونکہ اگر یہ کہہ دیا تو ضعیف ہو گئی اس کی روایت پھر ہم اس کو مجھول نہیں کہہ دیں اور آبی ضعیف ہو جاتا ہے جس درجہ کا کہا گیا اس لحاظ سے ضعیف ہو جاتا ہے لیکن ہم یہاں بات کیا کر رہے ہیں بات یہ کر رہے ہیں کہ نہ کسی نے ترست ورثی کہا نہ کسی نے یہ کہا کہ ترست ورثی نہیں ہے اب آپ بتائیے 50-50 چانسہ ہے کی نہیں بولیے 50-50 چانس ہے کسی نے کہا نہیں ہے لیکن یہ ترست ورثی بھی ہو سکتا ہے اور نان ترست ورثی بھی ہو سکتا ہے دونوں چانسہ ہے 50-50 ہے یہ معاملہ اب یہ 50-50 معاملہ ہوتا ہے تو یہ حدیث ہم اس کی ضعیف کہتے ہیں اس وجہ سے نہیں کہ اس میں ضعیف حدیث کی کوئی صفت پائی جاتا ہے بلکہ اس وجہ سے کہ اس کے بارے میں جو راوی ہے اس کو کسی نے ترست ورثی نہیں کہا ہے جبکہ ہو بھی سکتا ہے لیکن کسی نے کہا نہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم توقف کریں گے اس کے بارے میں جب تک کہ ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہ چل جائے کہ کوئی کسی کا بھی یہ قول مل گیا کہ ہاں واقعی یہ قابل اعتماد تھا تو اس کے بعد اس کی روایت قبول کرنے نہیں ملا وہ مجہول ہی ہے تب کیا کریں گے اگر اس کی تائید کسی دوسری حدیث سے ہو جاتی ہے اس کو مطابعت اور شواہید کہتے ہیں محدثی ان کی استعلا تو اب یہ ترقی کر کے کہاں چلے جائے گی یہی حسن لے گا اب مقبول کے درجے اب یہ تائید کرنے والی حدیث صحیح بھی ہو سکتی ہے حسن لے ذاتی بھی ہو سکتی ہے تب تو بہت آلہ درجے کو پہنچ جائے گی ہے لیکن اگر ایسی کوئی روایت جس میں ففٹی ففٹی ہی چانس ہے یعنی یہ بھی جو ہے مجہول کی روایت دوسری بھی کیا ہے مجہول کی روایت ففٹی ففٹی چانس والے تو دونوں مل کر کے بھی حسن لے گئے رہی ہیں یا ایک روایت جو ہے مرسل ہے اور یہ مجہول کی روایت ہے تو یہ بھی حسن لے گئے رہی بن جائے گی یہ دوسری بات آپ کو سنجھیں ففٹی ففٹی چانس آپ کو نظر آیا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں